اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وَقَارِهُ أَنْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا أَشَدُّ هَرِ لَوْقَانُوا يَفْقَهُونَ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارہ نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو ان سے کہو جہنم کی گرمی جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہوتا فَلْ يَذْحَكُوْ فَلْ يَذْحَكُوْ قَلِيلًا وَيَلْبَعْ وَلْ قَلِيلًا وَلْ يَبْكُوْ كَسِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَأَكَ اللَّهُ إِلَىٰ تَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَئِ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَئِيَا أَدُوَّةٍ اِنَّكُمْ رَزِیْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَالْخَالِفِينَ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا ہی چاہیے اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری قیادت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والو ہی میں بیٹھنے والو ہی کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُسَّلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرْسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کے صلاتِ جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور میرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں مجرم ہیں ظالم ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کی کسرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا ہی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کے گیارم رکوع کی آیات اکاسی سے پچاسی تک کی تلاوت کی اور اردو ترجمہ بھی پیش کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اللہ کی راہ میں جنگ سے گرس کیا اور مال اور دولت ہونے کے باوجود مختلف بہانوں سے گھروں میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اللہ نے اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آئندہ کبھی یہ اگر کسی جہاد میں شریک ہونے کی خواہش بھی ظاہر کریں تو چونکہ انہوں نے غداری کی ہے اس مشن کے ساتھ اس جنگ میں جانے سے انکار کیا ہے جو اسلام کی سب سے پہلی غیر ملکی غیر قومی ایک بڑی طاقت کے خلاف جنگ تھی اس لیے اب ان کے ان کو کسی اور مارکے میں یا کسی اور جنگ میں ان کو شریک نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم بیٹھے رہو کیونکہ گرمی کے دن ہیں سخت گرمی ہے اور اس سخت گرمی میں گھر سے نکلنا محال ہے تو فرمایا گیا کہ ان کو یاد دلاؤ کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ دنیا کی گرمی سے کئی گنا زیادہ سخت ہے اور زیادہ گرم ہے انہیں تو اس بات پر خوش ہونے کی بجائے رونا چاہیے کہ انہوں نے ایک عظیم مشن میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا اور فرمایا گیا یہ چونکہ گھر بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان منافقوں کو ایک تو آپ کے ساتھ دوبارہ کسی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دوسرا اگر یہ مر جائیں تو آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور نہیں جنازہ پڑھیں گے اور نہیں ان کی قبر پہ کھڑے ہوں گے اور ان کی مال اور ان کی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو بتایا جارہا ہے کہ ان کے مال اور دولت ان کی اولاد کی کسرت ان کے قبیلے کی طاقت آپ کو کسی طرح سے مرعوب نہ کرے کیونکہ یہ اللہ کی ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد اور مال کے ذریعے ہی ان کو دنیا میں ایک بڑی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کر رہا ہے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نکلنے سے اجتناب کرو گے تو اللہ بھی تم سے مو مول لے گا اور اگر اللہ کسی سے مو مول لے تو پھر وہ بھلائی کا کوئی راستہ نہیں پاسکتا نہ ہدایت پاسکتا ہے بلکہ وہ جہنم رسید ہو کے رہتا ہے اقول قولی حازہ استغفاللہ لی و لکم و سائر المؤمنین